مام انظامات تھے نا جتنے چور اور ڈاکو اور اس آگڈار نے جو بیڑا گھر کیا تھا ایک آنمی کا یہ جولائی اور اگست کے مہینے میں آپ آئید کر کے ستمبر میں ایک مجھے ریفارم پروگرام دے دیتے میں آپ کو کہتا آپ کی ساری باتیں ٹھیک تھیں اس آگڈار انہی سرب ڈالر کی کرنٹ ایک آنڈ ڈیف سٹ کر کے چلا گیا تھا اب آپ ایک ایسے وقت میں یہ باتیں کر رہے ہیں جب پچھلی حکومت کو گئے تقریباً تیرہ چودہ ماہ ہو گئے تین ماہ درمیان میں سر تین ماہ کیر ٹیکر سیٹ اپ بھی درمیان میں رہے تو اس آگڈار کو جتنا بھی آپ نے چور ڈاکو کہنا کہہ لیں مجھے بالکل کوئی طراز نہیں ہے آپ زرداری کو بھی جتنا گالیاں دینی ہے وہ بھی دے لیں لیکن بارہ ماہ کے آپ کی پرفارمنس یہ ہے یہ ریل پرفارمنس ہے آپ کی تیکس ریونیو شورٹ فال آف 500 بلین روپیز آپ کی ایکسپورٹ گروتھ ہے نیگٹیف 0.12% آپ کی لارج سکیل منفیکچرنگ ہے نیگٹیف 2.75% آپ کی جی ڈی پی گروتھ کا سائز شرنگ کر کے سبہ 300 رب دالر سے پونے 300 رب دالر پہ آگیا آپ نے کون سا ایسا کمال کیا ہے روپے کو 104 سے آپ 150 پہ لے گئے پالیسی ریٹ آپ کا 5 سے 12 پہ چلا گیا ہے آپ نے اگلے تین سال باہر نہیں آ سکتے آپ کی فگر سے میں اگری کرتا ہوں آپ نے صحیح فگر دیا آپ نے صحیح فگر دیا ندیم کہ ایک رنے ویٹ ٹرین ہے ایک ٹریک پہ جا رہی ہے دو سو میل کلومیٹر کی سپیڈ پہ جو ہمیں ملی اب ہم نے اس کو روکنا ہے یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ یک دم اس کو روک دیں یہ پاسیبل نہیں ہے اس ٹرین کو ہم نے آہستہ آہستہ روکنا ہے آہستہ کریں گے جب اس کو آہستہ کرنے کے پروسس کیا ہے ایکانومی یہ انٹریس ریٹ بڑھیں گے ڈالر روپی اپنی صحیح ویلیو پہ آئیں گے آرٹیفیشلی نہ اوپر ہوں گے نہ نیچے ہوں گے اور آپ کو اس کے پاس ریوینیو اکھٹی کرنی پڑے گی یہ تم سمام چیزیں ہیں اس ٹرین کو روکنے کے لیے تاکہ اس ٹرین کو روکیں اس کا پھر ڈیریکشن چینج کریں اس کو ایسے ڈیریکشن میں لگایا ہے جہاں پہ ہم یہ نہ کریں ایک تین سال کے لیے گروت ہوئی پانچ سال کے لیے اس کے پاس نوز ڈائیو چار سال گروت ہوئی پھر کم مستک ایک میں نے کہا transformation we have to transform the economy we will starting point میں پوری باب بتاتا ہوں اور ہم اس کو سب سے پہلے revenues ہم نے exemptions لوگوں کو جو دی ہوئی ہیں وہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے یہ جو ہے نا کہ ایک دفعہ آپ ٹیکس دے دو پھر آپ income تکلیری نہ کرو اس تاکہ black money create کرتے جاؤ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو ڈار صاحب نے صرف ٹیکس کلیکشن کے لیے ڈالی تھیں جو ایکنمی کو نقصان پہنچاتی ہیں ہمارا بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا اور ہم کریں گے